بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائد کلاس ہم نے چپلے نمبر 3 شارٹ کیا ہوا ہے پریوڈک ٹیبل اینڈ پریوڈی سٹی آف پروپرٹیز اور ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا ہم نے ابھی تک اس کی ڈسکوریز پڑھی تھی کہ کس طریقے سے پریوڈک ٹیبل میں جو ہے ایلیمنٹس کو ارینج کیا گیا اس کے بعد ہم نے پریوڈک ٹیبل کی پروپرٹیز پڑھی تھی آج ہم نے پڑھنا ہے سائلنٹ فیچرز بات کریں تو فرسٹلی اگر آپ لوگ پریوڈک ٹیبل کو دیکھو تو پریوڈک ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ اس کی فارم ہوتی اس طرح ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بک سے بھی یہ دکھا رہتی ہوں اس طرح اور نیچے دو جو روز ہیں وہ نیچے دی ہوئی ہیں یہ اب اس پورے کے اندر کس طریقے سے ایلیمنٹس کو رکھا گیا ہے کتنے ہمارے پاس پیریڈ ہیں کتنے گروپس ہیں وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر سیون گروپس سیون پیریڈ ہیں سیون یہاں پر کیا ہیں پیریڈ ہیں اور اس سائیڈ پر ہم لوگ گروپس کو جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں اور گروپس کتنے ہیں یہاں پر ون سے ایٹین تک ٹھیک ہے ون ٹو یہاں پر تھری سے لے کر ٹویلف تک آتے ہیں اور اس کے بعد تھرٹین، فورٹین، ففٹین، سکسٹین، سیونٹین اور ایٹین اس طریقے سے یہ ارینج ہوئے ہیں اب یہ سارے فیچرز کس کس طریقے سے ہیں وہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے دیکھیں ذرا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیریڈ ٹوٹل پیریڈ ہوتے ہیں سیون کتنے پیریڈ ہوتے ہیں سیون ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں ٹوٹل پیریڈ کتنے ہیں سیون ٹوٹل پیریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں گروپس اب ان جو ہمارے پاس سیون گروپس ساری پیریڈ ہیں ان میں اگر ہم لوگ ایلیمنٹس کی بات کریں تو نمبر ون پہلے گروپ میں ساری پہلے پیریڈ میں صرف اور صرف دو ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروڈن اینڈ ہیلیم یہ والی چیز جو ہے وہ کیا آتی ہے پیریڈ میں آتی ہے تو ہائیڈروڈن اینڈ ہیلیم صرف اور صرف دو ہی ایلیمنٹس ہیں اس میں پیریڈ ون میں پیریڈ ٹو میں دیکھیں ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ آٹھ ہیں اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے لندن بی بی سی نیوز آن فرائیڈ نائٹ یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں اور اپنے جو سیمبلز ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے لیتیم بریلیم بورون کاربن نائٹروجن اوکسیجن فلولین اور نیون یہ کتنے ہیں ٹوٹل سیکنڈ میں کتنے ہیں ایلیمنٹس ایٹ تھرڈ میں بھی کتنے ہیں ایٹ ایلیمنٹس ہیں اب اگر بات آ جائے فور اور فیفت پر فور اور فیفت میں ٹوٹل دیکھیں ذرا اٹھارہ ہی فورت میں ہے اور اٹھارہ ہی فیفت میں ہے اب سیکس اور سیون کی بات کریں تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی یہاں نظر آ رہا ہے ایک سٹار اور یہاں پر دو سٹار ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کے بعد سٹار ہوتا ہے لین تھا نائٹ ٹھیک ہے بریلیم کے بعد سٹار ہوتا ہے لین تھا نائٹ اور لین تھا نائٹ کیونکہ اس کے فورٹین ایلیمنٹس جو ہیں ان کو نیچے رکھا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پریوڈک ٹیبل کا سائز جو ہے اس کے لحاظ سے اور اس کی خوبصورتی گبر قرار رکھنے کے لئے گئی اگر فورٹین ایلیمنٹس یہاں پہ ہی لکھ دیا جاتے تو یہ اس کا سائز جو ہے وہ یہاں سے پیس سے باہر چلا جاتا ٹھیک ہے تو لین تھا نائٹ اور ایکٹنائٹس کو نیچے رکھا گیا اب یہ دیکھیں چودہ یہ ہیں اور ٹوٹل اٹھارہ یہ تو ٹوٹل ہو جاتے ہیں بتیس اب یہاں پر آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ان نون ہے ابھی تک یہ ڈسکور نہیں ہوئے لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اتنے ایلیمنٹس موجود ہیں دیکھیں ٹوٹل کتنے ہیں وان ایٹین ہمیں یہ پتہ ہے ٹوٹل ایلیمنٹس کتنے ہوتے ہیں وان ایٹین ٹھیک ہے تو اور ایک اور چیز اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جب پیریئڈ ہے تو پیریئڈ میں الیکٹرونک کنفیگریشن سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر لیتھیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن مطلب اس کے آخری شیل میں ایک الیکٹرون آتا ہے مگنیشیم میں دو آتے ہیں الومینیم میں تین آتے ہیں سلیکون میں چار آتے ہیں اس طرح ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن کے ایک دوسرے سے مختلف ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ پرپرٹیز شو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ پرپرٹیز شو کرتے ہیں اسی طرح گروپس کی بات کر لیں گروپس کی ہوتے ہیں ورٹیکل کولمز کو گروپ کہا جاتے ہیں ان کی پرپرٹیز سیمیلر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہاں پر اگر میں دوبارہ سے دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں گروپس ہیں اب دیکھیں اس کی الیکٹرونک انفیگریشن اس کا آخری شل میں ایک الیکٹرون آتا ہے اس کے بھی آخری شل میں ایک الیکٹرون اس کے بھی اس کے بھی تو یہ سارے کے ساری مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ریزیمبلنس ہے یہ ایک دوسرے سے ملتی چلتی ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی پرپرٹیز کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں اسی طرح اگر ہم نکھ سیکنڈ گروپ کی بات کریں تھرڈ فور سیکس سیون ایٹ تو سب کی جو ہے سب کی الیکٹرونک انفیگریشن بھی سیم ہوتی ہے سب کے رییکشن کرنے کا سٹائل بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیونکہ فیچرز کی بات کریں فیچرز میں ہی آتا ہے کہ اس کی اب یہاں پر ہمارے پاس ایک تو بات آگئی تھی پیریٹ کی سیکنڈ ہم لوگوں نے کہہ دیا گروپ اب تھرڈ ہے یہاں پر بلوکس ہوتے ہیں یہاں پر جن کو سب شیلز بھی کہا جاتا ہے ایس پی ڈی ایف آپ نے چپٹر نمبر وان ٹو میں پڑھا تھا ٹو میں کہ سب شیلز جن کے ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سب شیلز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی جتنی شیلز ہوتے ہیں اس پر مزید سب شیلز موجود ہوتے ہیں جن میں الیکٹرونز جو ہے وہ اپنی الیکٹرونک انفیگریشن پی ایس پی ڈی اور ایف ان کو یہاں پر ارنج اس لئے کی اس طریقے سے کیا گیا ہے اکارڈنگ تو در الیکٹرونک کنفیگریشن جیسے ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن کے لحاظ سے یہ آخری شیل جو ہے وہ ایس بلوک میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلا دوسرا جو ہے وہ ایس بلوک ایلیمنٹس ہے تھرٹین سے لے کر سیونٹین تک جو ہیں وہ پی ہیں تھری سے ٹویلک تک جو ہیں وہ ڈی ہیں اور یہ کیا ہیں ایف بلوک ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو دیر آر ٹوٹل فور بلوک اگر اب ہم لوگ بات کر لیں سیلنٹ فیچرز کی اگر اس کی دیکھیں ذرا the table consist of سیون ہوریزنٹل آپ پہلے پیریئیڈ کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پیریئیڈ کتنے ہیں total 7 حریزنٹل Ralph کو پیریئیڈ کہا جاتا ہے فسد پیریئیڈ میں کیا ہوتا ہے ایٹین ورٹیکل کولمز ہوتے ہیں جن کو 1 تو 18 left or right جو ہے وہ نیم دیا گیا ہے گروپس کا اس کے بعد ان کی سپی ملین fot روپیٹیز ہوتی ہے اور آگے ان کو مزید چار گروپس نے ڈیوائیڈ گیا گیا ہے جو کہ سب شیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو سب شیل کا مطلب کیا ہے کہ لاس شیل میں کتنے الیکٹرونز ہیں خاص طور پر ہم لوگ سب شیل کو اس لحاظ سے ارینج کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو بلوک کا نام دیتے ہیں ایس پی ڈی ایف ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ مزید نیکس پڑھیں گے کہ بلوک کے لحاظ سے اس کو کس طریقے سے ارینج کیا گیا ہے اوکے جی ویشو بیسٹ و فلک اللہ حافظ